موزد سامین اکرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر اسلامی کتب کا بہترین شاکار تاریخ ابن خلدون اگر آپ دیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئے ایک ساتھ آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں باب نمبر چھبیس آس اور خزرج سب ہیڈنگ مسجد نبوی کی تعمیر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عیوب انساری کے یہاں رونک افروز ہوئے یہاں تک کہ آپ کا حجرہ اور مسجد تیار ہو گئی اور آپ وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرہ مبارک میں آ رہے اور مہاجرین بھی رفتہ رفتہ آپ سے آ ملے اور اسلام تقریباً تمام عوص اور خزرج میں پھیل گیا اور اسی روز سے اہل مدینہ انسار کہلائے جانے لگے اس وجہ سے کہ انہوں نے دین محمدی کی مدد کی جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھہرایا سب ہیڈنگ میں ساکھ مدینہ جناب محصوف نے ایک خطبے میں انسار کے فضائل اور ان کی جمعیت کو بیان فرما کر مہاجرین اور انسار کے لیے ایک اہد نامہ تحریر کر آیا اور یہود سے بھی اہد و پیما کیا گیا اور وہ اپنے دین و ملت اور اموال پر قائم رکھے گئے جیسا کہ ابن عساق نے اس کی تصریح کی ہے اس کے بعد جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی قوم سے لڑائیاں شروع ہوئیں آپ ان پر متدد حملے آلہ کلمت اللہ کی گھر سے کرنے لگے اور آپ کو اس میں غلبہ حاصل ہوتا گیا جیسا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مفصل بیان کریں گے ان سب مارکوں میں انسار نے آپ کا ساتھ دیا جانو مال سے آپ کے ہم رکاب رہے ان میں سے اکثر روصہ و شرفہ بعض لڑائیوں میں شہید ہوئے سب ہیڈنگ یہود مدینہ کی اہشکنی اسی اسنا میں ان یہود نے مہاجرین اور انسار سے اہشکنی کی جو یسرب میں رہتے تھے اور اس اہد نامے کا پاس نہ کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لکھ دیا تھا اسی وجہ سے اللہ جلل شانہ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان یہود سے لڑنے کا حکم دیا آپ نے ان کا یکے با دیگرے محاصرہ کرنا شروع کر دیا بہرحال بنو کینکا نے بد اہدی کی مسلمانوں سے بحالت غفلت بھیڑ گئے اور ایک مسلمان کو شہید کر ڈالا اس وجہ سے ان کا محاصرہ کیا گیا خزرج کی سفارش سے یہ جلہ وطن کیے گئے اور بنو نظیر اور قریضہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان میں سے باز مار ڈالے گئے اور باز جلہ وطن کر دئیے گئے سب ہیڈنگ بنو نظیر کا قتل بنو نظیر کا واقعہ جنگ اوہر دبیر مہونہ کے بعد ہوا ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نظیر کے پاس ان دنوں آمریوں کے خون بہا کے بارے میں گفتگو کرنے تشریف لے گئے تھے جس کو عمرو بن عمیہ نے مار ڈالا تھا جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے بنو نظیر نے مکرو ہیلا نے آپ کے قتل کا مشورہ کیا جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع ہوئی آپ نے بحکمِ الٰہی ان کا محاصرہ کیا انجامکار جلہ وطن ہو کر نکل گئے ان میں سے بعض خیبر اور بعض بنو قریضہ میں جا کر مل گئے اور بنو نظیر نے خلافِ اہد کیا کہ انہوں نے غزوہ خندق میں قریش کی مدد کی تھی جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے تو بحکمِ الٰہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا پچیس شبانہ روز انہیں محاصرہ میں رکھا اس نے ان کی شفاہ تو سفارش کی اور یہ عرض کیا کہ بنو نظیر کو ہمیں اسی طرح مرحمت فرمائیے جیسا کہ آپ نے بنو کیانکہ کی بابت خزرج کی سفارش قبول فرمائی ہے پھر اس کے لئے سعید بن ماز حکم مقرر کیے گئے یہ غزوہ خندق میں زخمی ہو کر آئے تھے مسجد میں رکھے گئے تھے غرض کے مسجد سے حکم کے لئے بلائے گئے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید سے متوجہ ہو کر ارشاد کیا ان کے بارے میں تو کیا حکم دیتا ہے سعید نے عرض کیا کہ ان کی گردنیں ماری جائیں ان کے مالوں اسواب لوٹ لیے جائیں عورتیں گرفتار کر لی جائیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تو نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا پس ان کی گردنیں ماری گئیں وہ لوگ چھے سو اور نو سو کے درمیان تھے سب ہیڈنگ فتح خیبر پھر چھے ہجری میں ہدابیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف رکھ فرمایا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کیا اور بزور تیغ خیبر کو فتح کر کے یہودیوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا اور ان میں صفیہ بنت حی بن اختب رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی تھی ان کا باپ بنو قریضہ کے ساتھ مارا گیا اور یہ کنانہ بن عربی بن ابی الحقیق کے عقد میں تھی اسے محمد بن مسلمہ نے مار ڈالا تھا جبکہ انہوں نے باحکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے آدمیوں کو لے کر حملہ کیا تھا جب خیبر فتح ہوا تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مالِ غنائم اور قیدی عورتوں کی تقسیم کے وقت آپ کے عقد میں آئیں اس لڑائی میں آپ کے ہمراہ ایک ہزار چار سو پیادے اور دو سو سوار تھے انہی میں خیبر کا مالِ غنائمت تقسیم کیا گیا اس کے بعد یہود سے اس عمر پر عہد کیا گیا کہ وہ نصف زراعت و باغات کا خراج میں دیا کریں اور نصف وہ لیں چنانچہ یہود تا زمانہ خلافت عمر خیبر میں رہے جب آپ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے انہیں جلا وطن کر دیا سب ہیڈنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسار سے خطاب اور جب آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد غزوہ ہنین ہوا اور جنابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ اسلام قریش و غیر ہم پر امبالِ غنیمت تقسیم کرنے لگے اس وقت بعض منافقین کے کہنے سننے سے انسار کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب چونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن پر اتفاق کر لیا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہر اور ملک میں قیام فرمائیں گے اور اسی صدمہ سے آپس میں یہ کہنے لگے کہ ہماری تلواروں سے ان کے خون ٹپک رہے تھے اور ہمارے گنائم ان میں تقسیم کیے جاتے ہیں جب اس کی خبر جناب مصوف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے انہیں ایک جلسہ میں جمع کر کے ارشاد فرمایا اے گروہ انسار تم کو میری طرف سے کیا خبر تھی انسار نے واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا پس کیا تم گمراہ نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ہدایت کی تمہیں اور کیا تم محتاج نہ تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں گنی کر دیا اور کیا تم متفرق نہ تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں یک جا کر دیا انسار نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم چاہتے ہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ تم بھاگے ہوئے آئے پس ہم نے تم کو جگہ دی اور آئے تم جھٹلائے ہوئے پس ہم نے تمہاری تزدیق کی لیکن خدا کی قسم ہے کہ میں ان لوگوں کو اس وجہ سے دیتا ہوں کہ ان کو دین کی طرف مائل کر دوں کہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مجھے اوروں سے محبوب تر ہے کیا تم اس سے راضی نہ ہوگے کہ اور لوگوں تو بکریاں اور اونٹ لے کر واپس جائیں اور تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر اپنے جائے قیام کو واپس جاؤ اگاہ ہو جاؤ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار سے ایک شخص ہوتا اور لوگ باہر کے کپڑے ہیں اور تم اندر کے کپڑے ہو یعنی اور لوگ عام ہیں اور تم لوگ خاص ہو اور اگر وہ لوگ ایک راہ اختیار کرتے اور انسار دوسرا راستہ چلتے تو میں بے شک انسار کے راستے کو اختیار کرتا یہ کلمات تشفہ آمیز سن کر وہ خوش ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے مدینہ منورہ واپس آئے پس جناب محصوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے اپنے جوارِ رحمت میں بلا لیا سب ہیڈنگ واقعہ سکینہ بنی سادہ اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یومِ وفاد آیا تو انسار سکیفہ بن سادہ بن کعب میں جمع ہوئے اور خزرش ساد بن عبادہ کی بیعت کے لیے بلائے گئے وہ لوگ قریش سے کہنے لگے ایک ہم میں سے امیر ہو اور ایک تم میں سے امیر ہو لیکن مہاجرین نے اس سے انکار کیا اس استدلال سے کہ جنابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو تمہارے ساتھ خسنِ سلوک کی وسیعت کی تھی پس اگر امارت تمہارے لیے ہوتی تو تمہیں وسیعت کی جاتی نہ کہ مہاجرین کو اور اس وسیعت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں بیان فرمایا تھا جس کے بعد پھر خطبہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی انسار یہ سن کر خاموش ہو رہے سب ہیڈنگ حضرت ابو بکر کی بیعت بشیر بن سعد بن سالبہ بن خلاش بن زید بن مالک بن الاغر بن سالبہ بن کعب بن الخزرج بن الحرس بن الخزرج اٹھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد لوگوں نے بیعت کرنی شروع کر دی خباب بن منظر بن ال جمع بن حرام بن کعب بن غانم بن سلمہ بن سعد نے کہا اے بشیر تم نے امارک کے لیے اپنے چچہزاد بھائی کو منتخب کیا بشیر نے جواب دیا نہیں بلکہ میں نے یہ نامناسب سمجھا کہ میں اس امر کے لیے ایسے لوگوں سے جھگڑوں جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے الغرض جب آس نے بشیر بن سعد کا یہ فعل دیکھا اور وہ خزرج کی امارت پر راضی نہ تھے تو انہوں نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی اور سعد نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور شام کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ ان کا وحی انتقال ہوا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہیں جن نے مار ڈالا ہے اس کے بعد اس کے لڑکے کیس کو ایک گون آمال حاصل ہو گیا اور فتوحات اسلام میں اس نے بھی معقول حصہ لیا جس زمانے میں جناب امیر اور ماویہ سے لڑائیاں ہو رہی تھی اس وقت یہ جناب امیر کے متعلقین سے تھے سب ہیڈنگ بدری صحابہ کی شہادت جب یزید بن ماویہ حکمران ہوا اور اس کی بداد اور ظلم اور ناحق کوشی حق پوشی کا عالم میں ظہور ہوا تو انہوں نے دینی جوش سے عبداللہ بن الزبیر کی بیعت کی عبداللہ بن الزبیر اور یزید سے لڑائی ہوئی جس میں انسار رضی اللہ عنہ کو پسپہ ہونا پڑا لشکریان یزید نے بہت بڑے بڑے ظلم کیے بیان کیا جاتا ہے کہ اُس دن مہاجرین اور انسار رضی اللہ عنہ سے ستر بدری شہید ہوئے اور عبداللہ بن ہنزلہ بھی جو عبداللہ بن الزبیر کی طرف سے امیر لشکر تھے اس مارکے میں مرتبہ شہادت کو پہنچے یہ ان ظالموں میں سے ایک ظلم تھا جو یزید سے سرزد ہوئے ان واقعات کے بعد حکومت اسلامیہ کو ایک گوہناک قوت حاصل ہو گئی اور حکومت عرب اطراف و جوان ممالک میں پھیل گئی اور قبائل مہاجرین اور انسار رضی اللہ عنہ ہراک و شام و اندلس و افریقہ و مغرب میں متفرق ہو گئے اسی باعث اپنا اکیلہ بھی ادھر ادھر نکل گئے اور سرزمین مدینہ ان سے خالی ہو گئی اور وہاں سے ان کے نشانات بھی ایسے ہی فنا ہو گئے جیسے کہ اور امتوں کے اثار مٹ چکے تھے باب نمبر ستائیس بنو ادنان سب ہیڈنگ بنو ادنان کا نسب اس سے پہلے ہم تحریر کر چکے ہیں بائت تفاق اہل انصاب ادنان اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں اور یہ کہ ادنان اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان پوچھتیں غیر مشہور ہیں اور نیز ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے جیسے کہ ہم آئندہ بیان کریں گے اور جس طرح ادنان کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کی طرف نسباً صحیح تسلیم کی گئی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی نسبت نسباً ادنان کی طرف مسلمہ عمر ہے لیکن ادنان اور اسماعیل علیہ السلام کی نسبت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ نابد بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے اس طرح پر کہ ادنان اور المقدم ابن ناہور یا یاہور بنو تنوخ بن یارب بن یشجب بن نابد کا بیٹا ہے یہ بے ہی کی کا کول ہے اور جرجانی تحریر کرتا ہے کہ ادنان کزار بن اسماعیل کی نسل سے ہے اس نے پشتوں کی ترتیب یوں تحریر کی ہے کہ ادنان بیٹا ہے عدو بن الیسا بن الحمیسا بن سلامان بن بنت بن حمل بن کزار کا بعضہ نساب اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ادنان کزار کی نسل سے ہے لیکن پشتوں کی ترتیب اس طرح ہے ادنان بن عدو بن یشجب بن ایوب بن کزار بیان کیا جاتا ہے کہ قصہ بن کلاب کا شیر اسی عمر کی تائید کرتا ہے کہ ادنان کزار کی اولاد سے ہے حالانکہ ارمیہ نبی اور بخت نصر کے حملوں کا زمانہ پانسو ستتر قبل ہونے سے اس روایت کی صحت کا شبہ ہو گیا ہے کیونکہ ادنان بھی دو ہیں اور ماد بھی دو ہیں اور لطف یہ ہے کہ دونوں ادنان کے بیٹوں کا نام ماد ہے لیکن وہ ماد جو ہم اثر ارمیہ علیہ السلام نبی ہے وہ اک کا بھائی ہے اور اس کا باپ ادنان چھے پس وہ روایت پہلے ماد کی نسبت ہے نہ کہ دوسرے ماد کی نسبت جیسا کہ بعض انگریزی مورخین نے خیال کر لیا ہے عرب کے ظلہ حضر موت میں حسن الغراب نامی ایک قلعہ جو قوم آد کا تھا جس سے ایک قطبہ نکلا اس میں حود علیہ السلام پیغمبر کا ذکر اور نیز اک کا بھی نام ہے غالباً یہ اک ماد اول کا بھائی ہوگا یہ قطبہ 1834 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز مسمی پالی نورس کے افسروں نے نکالا تھا جبکہ برخیہ کاتب الوحی کے نسب نامہ کے نیچے الجرہ کا نسب نامہ بطور تمتہ کے ہم لگا دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا نسب ادنان تک اور پھر ادنان سے اسمائل تک بلا کسی اختلاف کے ثابت ہو جاتا ہے اور عزروع حساب علوم طبعی کے جو عام طور سے اختیار کیا جاتا ہے صحیح بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اسمائل علیہ سلام انیس سو دس قبل مسی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلام پانسو ستر مسی کے بعد پیدا ہوئے تھے ان دونوں ولادتوں میں چوبیس سو اسی برس کا عرصہ ہوتا ہے اور اسمائل علیہ سلام سے آن حضور صلی تک ستر پشتے گزرتی ہیں ہمیں اس عمر کے تسلیم کر لینے میں کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم نے یہ پشت نامہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے ادنان اول تک عرب کی ملکی روایتوں سے اور پھر ادنان اول کے اوپر یہود کی روایتوں سے صحیح کیا ہے اس لیے کہ ہمارے بھائی بنی اسرائیل پڑے لکھے تھے جن کے یہاں تاریخ لکھنے اور نصب کے محفوظ رکھنے کا امدہ طریقہ تھا اور عرب انپڑ امی تھے گو ان کا بے نظیر حافظہ اپنے انصاب اور نسلوں کے یاد رکھنے کا مشتاق تھا لیکن تمام پشتوں برخیہ سے مارد بن ادنان کے نصب نامہ باترطیب لکھنے کا حکم دیا ہو اب ہم حسب تحقیق بالا بنو ادنان کے حالات ختم ہونے پر ادنان اول کے اوپر کا سلسلہ نصب برخیہ کاتب الوحی ارمیہ کے لکھے ہوئے نصب نامہ سے لکھیں گے اور اس کے تہتانی سلسلے میں الجرہ کا نصب نامہ بطور تمتہ لگا دیں ساب ادنان کے نصب میں اختلاف کرتوی باروایت حشام ابن محمد تحریر کرتا ہے کہ ادنان کے زار میں تقریبا چالیس پشتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے اہل تدمر کے ایک شخص کی زبانی سنا ہے جو کہ ترق یہودیت کر کے مسلمان ہو گیا تھا اور وہ کتب یہود کو پڑھے تھا کہ وہ ماد بن ادنان کے نصب کو اسماعیل تک کتاب ارمیہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتا ہے یہ نصب نامہ عدد اور ناموں کے لحاظ سے اس نصب نامے سے بہت ہی قریب ہے جسے کرتبی نے نکل کیا ہے اور جو کچھ ان دونوں میں اختلاف ہے وہ زبان کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ نام عبرانی زبان سے نکل کیے گئے ہیں کرتبی نے زبیر بن بکار سے بسند ابن شہاب نکل کیا ہے کہ ادنان کے زار کے درمیان اسی قدر پشتے ہیں اور یہ نصب نامہ اس نصب نامے سے موافق ہے جو اہل کتاب کے پاس ہے اور جو کچھ ان میں اختلاف ہے وہ دو زبان ہونے کی وجہ سے صرف ناموں میں ہے علی نے اسے لکھا ہے کہ تبری نے اسے آلہ آخرہ نکل کیا ہے سب ایڈنگ آل حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اور حدیث میں باروایت امی سلمہ آیا ہے وہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم سے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مات بیٹا ہے ادنان کا اور وہ بیٹا ہے عود کا اور وہ بیٹا ہے زید کا اور وہ بیٹا ہے برر کا اور وہ بیٹا ہے عراق السرہ کا امی سلمہ کہتی ہے کہ زید اور ہم یسا ایک ہیں اور برادر بنتے ایک ہیں اور نابت عراق السرہ اور اسمائل ایک ہیں لیکن سہیلی نے امی سلمہ کی اس تفسیر سے انکار کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس حدیث میں بر تقدیر تسلیم صحت پشتوں کا گنار اور شمار کرنا مقصود نہیں ہے لیکن محققین اہل انصاب نے اس عمر پر اتفاق کر لیا ہے کہ ادنان اور اسماعیل میں طویل مدت ہونے کے باعث یہ عمر عادتا محال ہے کہ ان دونوں میں چار یا پانچ یا دس پشتوں کا فرق ہی ہے سب ہیڈنگ آل ادنان تبری کہتا ہے کہ ادنان کے علاوہ پانچ کے چھے لڑکے تھے نمبر ایک ربب یعنی اک نمبر دو عراق جس کے نام سے ارک الیمن مصوم ہوا نمبر تین آؤ نمبر چار ابی نمبر پانچ زہاق نمبر چھے ابق ان سب کی ماں ایک ہی تھی اور اس کا نام مہدو ہے ہشام بن محمد کا یہ خیال ہے کہ مہدو قبیلہ جدلیس سے تھی اور بازے کہتے ہیں کہ تسم سے اور بازے تواسیم نسل لکشان ابن ابراہیم سے بتلاتے ہیں الغرز تبری کا یہ بیان ہے کہ جب اہل حضور نے اپنے نبی شویب کو شہید کیا اس وقت اللہ جلل شانہ نے ارمیہ عبر کیا انبیاء بنی اسرائیل کو بزریہ وحی اس امر سے مطلع کیا کہ وہ بخت نصر کو عرب پر حملہ کرنے کا حکم دے سب ہیڈنگ ماد بن ادنان کی پرورش اور اسے یہ دونوں بزرگ اس سے آگاہ کر دیں کہ اللہ جلل شانہ نے اسے ان پر مسلط کیا ہے اور یہ کہ وہ دونوں بزرگ ماد بن ادنان کو اس ہنگامے سے بچا کر اپنے ملک لے آئیں یہ اس غرص سے حکم دیا گیا تھا کہ اس کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم پیدا ہونے والے تھے جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے پس ان دونوں بزرگ نے ماد بن ادنان کو اس ہنگامے سے بچایا اور اپنے ساتھ حران میں لے آئے اس وقت ماد کی عمر بارہ برس کی تھی ماد بن ادنان نے آپ ہی دونوں بزرگ کے سائے آتفت میں پرورش پائی اور ان کی کتابوں کی اس نے تعلیم پائی سب ہیڈنگ ماد کا معانہ سے نکاح باقی رہا بخت نصر وہ عرب کی طرف گیا ادنان نے اہل حضور کو لے کر ذات ارک میں اس کا مقابلہ کیا بخت نصر نے انہیں شکرز دی اور ان میں سے اکثر کو قتل کیا جو بچ گئے انہیں گرفتار کر کے بابل کی طرف واپس ہوا اور امبار میں انہیں ٹہر آیا اور اس کے بعد ادنان مر گیا اور بلاد عرب ایک زمانہ تک ویران و خراب پڑا رہا پھر جب بخت نصر حلاق ہو گیا تو ماد ابن ادنان اسرائیل کے ہمرا مکہ آئے اور ان کے ساتھ حج بیعت اللہ کیا اور اس کچھ عرصہ بعد جرہم کے ساتھ مکہ لٹا دئیے گئے ماد بن ادنان نے حج سے فارغ ہو کر اولاد حرس ابن مزاز جرہمی کے حالات ریاف کیے معلوم ہوا کہ ان میں سے جرہم بن جلہما باقی رہ گیا ماد بن ادنان نے اس کی لڑکی مانا سے عقد کر لیا جس کے بطن سے نظار بن ماد پیدا ہوا